اگر ابھی تک آپ نے دو وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب رمضان کے دھما کے طرح آفر کو لاب اٹھانے کے لیے ایک بار ضرور ویزٹ کیجئے last choice and company بھیونڈی پولیس کو دو معاملوں میں ملی بڑی کامیابی نارپولی پولیس کو گپ سوچنا ملی تھی کہ دو لوگ مانکولی بریج کے نیچے پسٹل کا سودہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں پولیس نے ٹریپ لگا کر دو سنگدید آروپیوں کو گرفتار کیا جن کے پاس سے دو پسٹل اور کچھ زندہ کارتود برامد ہوئے یہ دونوں آروپی گازیاباد ڈلی سے آئے تھے ساتھ ہی بھوئی وڑا پولیس نے چار سنگدید بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کیا جن کی پوچھتا جاری ہے بھیونڈی شہر میں رمضان کے مہینے میں ہر سال تبیلے کے دودھ کا بھاو بڑا دیا جاتا ہے وہیں اید کی چاندرات کو تو دودھ کی قیمتیں آسمان چھوتی ہے پوچھے جانے پر پتا چلا کہ دودھ کا بھاو شہر کی یونین کنٹرول کرتی ہے جس کی وجہ سے ریٹل وکریتاؤں کو مجبورن مہنگا دودھ بیچنا پڑتا ہے وہ بھی روز کے کمیشن پر اور بڑتی قیمتوں کو سارا منافع یونین والے اڑا لے جاتے ہیں وہیں بھیونڈی کی جنتہ نے اس بار دودھ کی کالا بازاری پر روک لگانے کے لیے اید میں پیکٹ کا دودھ استعمال کرنے کا مند بنایا ہے بھیونڈی کالیان روڈ گوتم کمپونڈ میں استید ایک موتی کارکھانے میں لگی بھیشن آگ کارکھانے میں کچھ کیمیکلز پڑے تھے جن کی وجہ سے آگ نے وکرال روپ دھارن کر لیا آگ میں کوئی جان ہانی نہیں لیکن لاکھوں کا مال جل کر خاک ہو گیا بھیونڈی دمکل بیبھاگ کی گھنٹوں مشکتوں کے بعد آگ پر کابو پایا گیا آگ لگنے کی وجہ اب تک واضح نہیں آج بھیونڈی زون ٹو ڈی سی بی کارے لے دوارہ افتار پارٹی کا آئیوجن کیا گیا تھا جہاں بھیونڈی پولیس دیپارٹمنٹ کے سبھی ورشت ادکاری پارٹی میں نظر آئے بھیونڈی ایسٹ کے ایمیلے رئی شیخ سمیت کئی بڑے چہرے کارکرم میں اپستی تھے ڈی سی بی نونہ ڈھولے نے سبھی مسلمان بھائیوں کو رمضان کے مہینے میں شہر میں امن اور شانتی بنائے رکھنے کے لیے مبارک بات دی ساتھ ہی آنے والی عید کے لیے سبھی کو شب کامنائے دی بھیونڈی کے پانجرہ پول میں ستھیت سنی رضا جامعہ مسجد میں ہر روز ایک بزرگ تراوی کی نماز کھڑے ہو کر ادا کرتے تھے لوگوں نے حیرت جتائی کے ہر روز دیڑھ گھنٹہ کھڑے ہو کر تراوی کی نماز پڑھنا بزرگ کے لیے آسان بات نہیں تھا بزرگ کے بارے میں جانا تو پتا چلا کہ ان کا نام عبدالستار چاچا ہے اور ان کے عمر پنچینو سال ہے اس پر مسجد کے ستھانیکوں نے تراوی کے آخرے دن ان کا ستکار کیا اور ان سے دعاوں کی گزارش کی بھیونڈی شہر میں پہلی بار شروع کی گئی ہے پروفیشنل کلیننگ سرویس کلینیکس کے نام سے جہاں کارپیٹ، فلورنگ، پیورٹ بلوک، ریسچورنٹ اور ڈھابے کے کیچن پروفیشنل طریقے سے ساف کیے جاتے ہیں یہ سرویس اب تک مومبئی اور تھانے میں محدود تھی جو اب بھیونڈی شہر میں بھی اپلپد ہے اس کا پتہ ہے نگمہ ریسیڈنسی نیر اوشن گارڈن افچیٹ پڑا بھیونڈی تھانے گھوڑ بندر روڈ پر سینی ونڈر مول کے بازو میں اورین بزنس پارک میں کل شام آگ لگ گئی تھی آگ اتنی بھینک تھی کہ اسے کابو میں لانے کے لیے دس گھنٹے لگ گئے تھے جس میں چھ مہاں نگر پالکاؤں کی چالیس گاڑیا آگ بجا رہی تھی آج آگ کے بعد کی تباہی کی تصویریں سامنے آئی جس میں پچیس سے زیادہ ٹو ویلر اور گیارہ فور ویلر جل کر خاک ہو گئی مومبئی کی لائف لین مانے جانے والی سینٹرل ریلوے کی لوکل ٹرین آج مومبرا اور کلوہ سٹیشن کے بیچ اچانک روک گئی ساتھ ہی ایسی ٹرین کا دروازہ بھی کھل گیا جو کہ آسچہ ری جنک تھا ایسی لوکل ٹرین کلوہ مومبرا کے بیچ دس منٹ تک روکی رہی ٹرین سے ایک مہلا بھی اتر گئی ٹرین کا ایسے بیچ راستے پر رکنا جانچ کا وشے ہے ایم بی کے سینگپور ریلوے سٹیشن کے پاس دو مال گاڑیوں کی آپس میں ہوئی ٹکر اس ٹکر کے بعد دھماکا ہوا اور آگ لگ گئی جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی پانچ لوگوں کے گمبی روپ سے گھائل ہونے کی خبر آ رہی ہے ٹکر اتنی زوردار تھی کہ دونوں ٹرین ٹریک سے اتر کر پلٹ گئی آج سینسیکس ایک سو انساٹھ انکوں کی گیرہوٹ کے ساتھ انساٹھ ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ پر ہوا بند وی نیفٹی اکتالیس انکوں کی گیرہوٹ کے ساتھ سترہ ہزار چھ سو اٹھ رہ پر ہوا بند